اسلام علیکم everyone hope you all are doing well آج کا ٹاپک ہے ہمارا کاربن سائیکل سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائیو جیو کیمیکل سائیکل کی بائیو جیو کیمیکل سائیکل جو ہوتے ہیں وہ نیچرل پاتھ فیس ہوتی ہیں جس سے ہمیں اسنشل ایلیمنٹس ٹریو ملتے ہیں اور جو سرکولیٹ ہوتے رہتے ہیں ہمارے پاس لیونگ میٹر میں ایمپورٹنٹ بائیو جیو کیمیکل سائیکل جو ہیں وہ ہیں کاربن نائٹروجن فسفورس اور سلفر سائیکل اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے مینلی کاربن سائیکل اور نائٹروجن سائیکل تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا کاربن سائیکل تو کاربن سائیکل کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بعد جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم نائٹروجن سائیکل کو کور کریں گے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس کاربن سائیکل کی کاربن سائیکل کی کاربن سائیکل کاربن سائیکل is the process where کاربن کمپاؤنٹس are انٹرچینج among the biosphere, geosphere, pedosphere, hydrosphere and atmosphere of the earth یعنی کہ کاربن سائیکل ایک ایسا process ہے جہاں پہ کاربن کمپاؤنٹس ہوتے ہیں وہ انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں بائیو سیور کی لحاظ سے جیوسفیر کی لحاظ سے پیڈوسفیر کی لحاظ سے مطلب ایٹموسفیر کی لحاظ سے ہمارے پاس کاربن کمپاؤنٹس ہوتے ہیں وہ انٹرچینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ جو process ہوتے ہیں ہم اس کو کاربن سائیکل کا نام دیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں سٹیپس پہ جو کہ مجر سٹیپس ہوتے ہیں کاربن سائیکل میں تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارا فرسٹ سٹیپ جو ہاں پہ لکھا ہے کاربن پریزنٹ اندہ اٹموسفیر ایس ایبزار بائی پلانٹس فور فوتوسینثیس یعنی کہ کاربن جو ہمارے پاس پریزنٹ ہوگی اٹموسفیر میں وہ کہاں پہ ایبزاروڈ ہوگی بائی پلانٹس فور فوتوسینثیس کے لئے ایبزاروڈ ہو جائے گی دیز پلانٹس آر دین کنزیوم بائی انیمال پھر جو ہے وہ ہی جو ہمارے پاس پلانٹس ہوں گے وہ کنزیوم ہوں گے کس سے انیمال سے اور کاربن گیٹس بائیو ایکمیلیٹڈ انٹو دیر باڈی تو کاربن کس طرح سے ان کے باڈیز میں جائے گی بائیو ایکمیلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو ہے ہمارے پاس تھرڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہے دیز اینیمال اور پلانٹس ایونچلی دائے اور پانڈ ڈی کمپوزنگ کاربن اس ریلیز بیکنیٹو دی اٹموسفیر یعنی کہ جب اینیمال اور پلانٹس جو اس کو ایٹ کرتے ہیں جب ان کا ایک پیریوڈ ختم ہوتا ہے یعنی کہ لیونگ پیریوڈ ختم ہوتا ہے اور جب وہ مرتے ہیں تو پانڈ ڈی کمپوزنگ ہمیں کاربن دوبارہ مل سکتی ہے اپنے اٹموسفیر میں نیکس ٹپ کیا ہوتا ہے سم اف دہ کاربن دیز ناٹ ریلیز بیکنیٹو دی اٹموسفیر ایونچلی بیکنیٹو فوسیل یعنی کہ کچھ کاربن جو ہوتی ہیں وہ دوبارہ ہمیں نہیں ملتی ہیں اٹموسفیر میں تو وہ کیا بن جاتی ہیں ہمائے پاس فوزل فیول بن جاتی ہیں یعنی کہ ہمیں فوزل فیول کے طور پر ہمیں ملتی ہیں اب نیکس سٹیپ ہمائے پاس ہے these fossil fuels are then used for man-made activities which pump more carbon back into the atmosphere یعنی کہ پھر جو وہ fossil fuels ہوتے ہیں جو ہمیں dead carbon سمیتے ہیں وہ پھر دوسری activities میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں man-made activities which pump more carbon back into the atmosphere یعنی کہ جس سے ہمیں اور زیادہ carbon جو ہے وہ اٹموسفیر میں مل جاتی ہے اور دیکھیں اگر ہم carbon cycle کو recall کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے کیا کیا stress پڑے تو کیا ہوتا ہے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس photosynthesis میں جو کاربن ہوتی ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ plants and animals کے ذریعے جو ہے وہ وہ کھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کا specific ایک پیریڈ ہوتا ہے اس کے بعد جو وہ مر جاتے ہیں تو وہ کاربن جو ہوتی ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے یعنی کہ دوبارہ اٹموسفیر میں مل جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بچ جاتی ہے کاربن وہ فوزل فیول بن کے ہمارے پاس آ جاتی ہے اور پھر فوزل فیول کو ہم man-made activities میں use کرتے ہیں تو اس طرح سے پورا کاربن سائیکل ہمارے پاس آ جاتا ہے اور اب ہم اس سائیکل کو بھی دیکھنے میں یہاں پہ ڈیاغرام شیئر کی ہے تو آپ کو اس سے بھی clear ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے یہ کاربن سائیکل چلتا ہے یہ پروسس ہوتا ہے basically کاربن سائیکل کا اب ہم اس کا اگر ٹیٹیل میں دیکھتے ہیں تو کاربن سائیکل آن لینڈ بھی دیکھ لیتا ہے کاربن سائیکل آن لینڈ کے اگر ہم ایٹموسفیر through natural process یعنی کہ natural process کے through ہوتی ہمارے پاس respiration and industrial applications such as burning fossil fuels the process of photosynthesis involve the absorption of co2 by plants to produce carbohydrates یعنی کہ ہمارے پاس process of photosynthesis ہے وہ کیا involve کرتا ہے absorption of co2 by plants to produce carbohydrates the equation ہمیں یہاں پہ بتائی ہوئے کہ co2 plus h2o plus energy اور پھر کیا مائپلز بن رہے کاربو ہیڈریٹ بن رہے ہیں کاربن کمپاؤنڈ are passed along the food chain from the producer to consumers کاربن کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے جو ہے وہ food chain کس طرح سے ہوتے ہیں producer to consumers میں پاس ہوتے ہیں the majority of the carbon exist in the body in the form of کاربن dioxide وہ کس طرح سے ہوتے ہیں through respiration the role of decomposer is to eat the dead organism یعنی کہ decomposers کا کیا رول ہوتا ہے کہ وہ dead organism کو eat یعنی کہ کھاتے ہیں and return the carbon from their body back to atmosphere اور پھر جو کاربن ہوتے ہیں وہ atmosphere کو دوبارہ سے دے دیتے ہیں تو the equation for this process کے لئے کیا کوئیشن ہوگی میں پاس CH2O N plus O2 اور کیا بن گیا Carbon dioxide اور water ٹھیک ہے تو بات ہوگی Carbon cycle on land اب ہم دیکھتے ہیں ocean carbon cycle کا کیا ہے this is essentially a carbon cycle but in the sea یہ se پہ بات ہو رہی ہے ecologically ocean takes in more carbon than it gives out جو ہے وہ بتا رہے کہ ocean جو زیادہ Carbon لیتا ہے as compared to given out hence it's called a Carbon Sink تو ہم اس کو Carbon Sink بھی کہتے ہیں marine animals convert carbon to calcium carbonate جو marine animals ہوتے ہیں وہ carbon کو کس میں convert کرتے ہیں calcium carbonate میں and this form the raw building material required to create hard shells اور یہ جو ہوتا ہے calcium carbonate ان کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے to form the raw building material for their heart shells similar to the ones found in clams and oysters یعنی کہ oysters and clams کے بھی بھی similar ہے when organism with calcium carbonate shells die calcium carbonate organism die their body decompose leaving behind their heart shells چھوڑ دیتے ہیں these accumulate on the sea floor and are eventually broken down sea floor پہ آجاتے ہیں اور eventually وہ بھوکن ڈاؤن ہو جاتے ہیں by the waves جو ویوز ہوتی ہمارے پاس ان کمپیکٹ ان در ان اینورمیس پیشور فارمن لائم سٹون پھر جو وہ کس میں فارم ہو جاتے ہیں لائم سٹون بن جاتے ہیں کیونکہ وہ خوش کھو کے بروکن ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ویوز کے ترور وہ کیا ہو جاتے ہیں پہ ان اور پیشور آجاتے ہیں اس وجہ سے وہ کیا بن جاتے ہیں لائم سٹون بن جاتے ہیں یہاں پہ ان کے شیلز کی بات ہو رہی ہے یہ بات یاد رکھے when these limestone rocks are exposed to air جب وہ exposed ہوتے ہیں air میں they get weathered and the carbon is released back into the atmosphere as carbon dioxide یعنی کہ جب وہ air کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ weathered ہو جاتے ہیں and the carbon is released یعنی کہ carbon جو ہے وہ دوبارہ آپ کو atmosphere میں مل جاتی ہے in the جو ہمارے پس پروسیس ہے ocean carbon cycle اس کے بعد ہم آجاتے ہیں importance of carbon cycle is the important respect of survival of life on earth یعنی کہ جتنی بھی زندگی ہیں ہمارے پس زمین پر موجود ہیں سب کے لئے carbon cycle جو ہے وہ equally important ہے from an environmental perspective اگر ہم environmental perspective سے دیکھیں تو سورج کی گرمی کو بچانے کے لئے from a biological perspective اگر ہم دیکھیں تو carbon is the building block of life اگر ہم biological perspective سے دیکھتے ہیں and form stable bonds with other elements necessary for life اور جو ہر کسی کے سال stable bonds بناتا ہے جو ہماری زندگی کے لئے بہت important ہیں تو ہم بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ cycles ہمارے لئے بہت important ہیں تب ہم کہتے ہیں bio geochemical cycles جس پہ carbon cycle nitrogen cycle اپنی ایک الگ ہمیت رکھتے ہیں تو اس لئے ہم mainly carbon cycle and nitrogen cycle کو discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس carbon cycle کا topic تھا ختم ہوتا ہے hopefully آپ کو carbon cycle اچھ سے clear ہو گیا ہو گا میں نے try کیا تھا کہ اس کے steps اس کے importance اور کس طرح سے oceanic type پہ ہوتا ہے اور کس طرح سے land میں ڈیفرنس ہوتا ہے تو یہ چیز میں کوشش کی دی میں کلیر کر دوں hopefully آپ کو سمجھ آگیا ابھی اگر آپ کو اس کوئی بھی مسئلہ ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں ایویل ٹرم ایویل بیس کہ میں آپ کو جواب دے سکو نیکس ویڈیو انشاءاللہ اگر بائیو جیو کیمیکل سائیکل سے ریلیٹی ہوئی تو ہم نائیٹروجن سائیکل کو ڈسکس کریں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا اور اپنی دعا میں یاد رکھی گا